ترقیاتی کام شروع ہونے سے پہلے ہی تحریک انصاف اور ایمکی ایم میں کریڈٹ لینے کا جھگڑا شروع ہو گیا دونوں اتحادی جماعتوں میں ڈیڈ لاغ پیدا ہو گیا مفادات کی اس جنگ میں کراچی کے شہری نشانہ بن گئے ہیں وفاقی حکومت نے کراچی میں ترقیاتی کاموں کے لیے شہری قائد کی میمران قومی اسیملی کو پندرہ پندرہ کروڑ روپے کے فنڈز دینے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ شہریوں کے مسائل میں کچھ کمی آسکے لیکن ایمکی ایم پاکستان نے اس فیصلے کی مخالفت کر دی ہے اور ان کا مطالبہ ہے کہ کراچی کو دیے جانے والے ترقیاتی فنڈز ایم میں نے اس کو دینے کے بجائے ایم سی کے ذریعے خرچ کیا جائیں اس فیصلے اور اس کی مخالفت کے پیچھے صرف اور صرف کراڈج کا چکر دکھائی دیتا ہے کیونکہ دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں کراچی سے پاکستان تحریک انصاف کے چودہ جبکہ ایمکی ایم پاکستان کے چار ارکان نے قومی اسیملی کی سیٹ پر کامیابی حاصل کی تھی اور وفاقی حکومت کے اس فیصلے سے پاکستان تحریک انصاف کے ارکان کو زیادہ ترقیاتی فنڈز ملیں گے اسی خدشے کے پیش نظر متحدہ پاکستان کراچی کے ترقیاتی فنڈز کا استعمال کی ایم سی کے ذریعے چاہتی ہے اس کریڈٹ کے چکر میں دونوں اتحادیوں میں ڈیڈڈ لوگ پیدا ہو گیا ہے اور اس ڈیڈ لوگ کا فرمیازہ کراچی کے شہریوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے